تصویرے دیکھ سکتے ہیں ہفرڈ کا ہیفرڈ کا گودام ہے نیول کے پاس اور اچانق جو ہے ٹریکٹر اندر گس جاتا ہے جی ہاں ٹریکٹر اندر گس جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شراب کے نشے میں بتایا جا رہا ہے اور دو لوگ سیریس بتایا جا رہے ہیں abandoned جا رہے ہیںどUNG سیریس بتایا جا رہے ہیں سوچنا ملتے ہیں بھی حالان کی موقع پر پہنچ گئی ہے یہ لائیو تصویرے سے دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر یہی تو یہ کہاں لے گی آپ ٹریکٹر یہ گاڑی اندر تو کن کتنے لوگوں کو مارا اس نے اس نے دو دو بندوں کو چوٹ ماری جون سے زیادہ ایک کسی ریف زیادہ ہے جی اور یہ تھوڑا ہاں خود کم ہے تو کہاں کے کرمچاری تھے وہ کرمچاری تو سر لیور تھی لیور تھی لیور تھی جی اور وہ کام کا جیسے ختم ہوگا گیس پہ ٹمپو کی بات مکلی اپنی بھائی ٹمپو آپ میں بیٹھ کا اپنا گھر جانگے تو پچھے تھے ٹیکٹر آیا آنے پاس نسے میں تھا ڈرائیور تکر ماری گیٹ ہمارا تو ڈرائیور کہاں گیا ڈرائیور ہسپیٹل میں پوچھا پتہ نہیں ہسپیٹل میں لے گئے کہاں لے گئے جو کی ڈرائیور کا کچھ انگی مخصان ہے تو ڈرائیور کہاں گا تھا ڈرائیور ان کا آبو دیکھے دے گا تو یہاں ویسے گیٹ پہ آیا تھا یا ویسی نسے میں سمبرانی ان کا نام کیا ہے کہاں لے گئے کون سے ہسپیٹل میں یہ سرکاری میں لے گئے کیا نام آپ کا پرمود شیر وال تو آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری ملیے کی ہیفرڈ کا گودام بتایا جا رہا ہے نیول کے پاس اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کون کے نشان گیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں کون کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں اور ٹریکٹر کس طرح سے اسانتولیت ہو کر گاڑی میں بھی ٹکر مارتا ہے دو لوگوں کو بھی کچل دیتا ہے اور بڑی بری طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دو لوگ شیریس بتایا جا رہے ہیں جن کو ہسپیٹل میں لے کر جائے گئے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی یہاں پر کھڑی تھی اورا گاڑی ہے اس گاڑی میں بھی ٹکر ماری اور دو لوگ لیبر کے بتایا جا رہے ہیں یہ ہیفرڈ کا گودام نیول کے پاس جہاں پر ایک آنیانتری تھوکا ٹریکٹر جو شراب کے نیشے میں بتایا جا رہا ہے اس نے جو ہے کافی جوڑ دار طریقے سے ٹکر ماری جس میں دو لوگ سیریس بتایا جا رہے ہیں جن کو ہسپیٹل لے جائے گا ان کی حالت کیسی ہے یہ تو ہسپیٹل سے ہی پتا چل پائے گا لیکن ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل کی تمام لوگ اس قبر کو جرور شرکے جے گا کون کون کوئی کھڑا تھا یہاں پر جب حادثہ ہوئی ہے ہے جو سرمی تھے یہاں پر یا آپ دیکھا گیا ایک دام اچانک آپ نے ہم جیسے ہم اندر بیٹھے تھے اندر بیٹھے بیار لگڑے ایک دم ٹرک ٹرک نش میں جو مارے گیٹ میں آنا دواک دشیں مارا تو ہم نے سوچے ٹراز پر میں کوئی ٹکٹ کر لگی گئے وہاں تو ہم نے بیار لگڑے ایک دم دیکھیا کہ مارا گئی ٹرک ٹرک کھڑا ہوگیا وہاں پیچھا دیکیاں پبلی بھئی سے سارے تو پچھا کہself رات کو یہاں پہ تھے اس سمیں وہ کیا کر رہے تھے جانے کی تیاری تھے ہوسپیٹل لگے ان کو کہہ لوگوں کیا نام ان کے دونوں گرم چاری ہوگی تو آپ بتائیں سر کیسے آج سا ہوا کہاں پہ ہوا کونسا گدا میں آپ کا یہ کیا ہوا تھا ایک دم اچھانا یہ ٹیکٹر آیا جی وہ گاڑھی کے اندر اٹھا ہو جائے جی گیٹ کے اندر سنگاری سو گئی اسے ہمیں لگا کہ ٹرانس فارم میں آگے لگی نشہ میں تھے دونوں ٹیکٹر والا نشہ میں تھا اور دو لوگوں کو کچھ لیا اس نے کیفی حالت ہے ان کی وہ جی ایک یہ تو پچھے سیر میں لگی تھی جی یہ تھوڑا او سمیسہ دی کیا نام آپ کا میرے نام سنی سر مات یہ لائل تصویریں اسے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے کنچپرا روڈ پر جہاں پر کلویڈی سے آگے نیول کے پاس ہیفرڈ کی جو پٹی ہیں یہاں پر ہیفرڈ کا جو گودام ہے اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نشہ میں دوت ٹیکٹر آتا ہے آنی انتری تو کر پہلے تو گیٹ میں ٹکر مارتا ہے اس کے بعد اس گاڑی میں ٹکر مارتا ہے اور ہم آپ کو گیٹ کی تصویریں دکھانا چاہیں گے آپ اسے ہیفرڈ کا گودام دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو یہ سرکاری گیٹ تھا اس گیٹ کو ٹکر مارتا ہے اور یہاں پر جو لیبر کے دو کرمچاری بتائے جا رہے ہیں کافی کرمچاری تھے جس وقت دو کو بڑی بری طرح سے کچل دیا کھون کے نشان یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اس گیٹ کو ٹکر مارنے کے بعد جو ہے ڈرائیور جو نشہ میں دوت تھا اس کو بھی ہسپیٹر لے جائے گیا دو لوگ سیریس بتائے جا رہے ہیں اس گیٹ میں اس نے ٹکر ماری اور اس کے بعد اندر جو گاڑی کھڑی تھی اس کو بھی ٹکر دے ماری ڈرائیور جو ہے کافی زیادہ نشہ میں بتائے جا رہا ہے بوٹا کھیڑا کا شہد بتائے جا رہا ہے حالانکہ سوچنا ملتے ہی پولیس موکے پر پہنچ گئی تھی گھائے لوگ پہ وہ ہسپیٹل لے جائے گیا دیکھا جائے گا کہ سرکاری ہسپیٹل میں لے گئے ہیں یا پرائیوٹ میں لے گئے ہیں لیکن حالت ان کی گھمبیر بتائی جا رہی ہے دو لوگ بتائی جا رہے ہیں جو نیول کا ہیفر کا گودام ہے یہاں پر جو ہے دو لوگ یہاں پر کھڑے سے کرمشاری بتائی جا رہے ہیں لیور کے لوگ بتائی جا رہے ہیں ادھر سے سامنے سے ایک ٹریکٹر جو ہے آ رہا تھا نیانتری تو کر اس گیٹ میں پہلے ٹکر مارتا ہے کرمشاریوں کو کچلتا ہے اور اس کے بعد آگے جا کر ایک گاڑی میں ٹکر مارتا ہے دو کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے تو جڑے لے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا ہسپتال سے بھی ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں گے ان بھائلوں کی حالت کیا ہے اور ہماری سبھی سپیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں ٹریکٹر کو کبزے میں لے کر پولیس نے آگے کی کاروائی شروع کر دیا ہے کمال میٹا کرنا بیکنگی ہی اس کرتا ہے اس سمیں ہیفر کا جو گودام ہیں وہاں کے منیجر بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی دکھت ہوا ہے دو لیبر کے کرمچاریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نشے میں دودھ ٹریکٹر نے کچھل دیا کیا کچھ جانکاری آپ کو ملی جس کے بعد یہاں پہنچے اور کسی کا گودام ہے یہ جی تو کیا جانکاری میں سے پتہ چلیے شروعاتی طور پر تو دو لیبر کے لوگ گھائل ہوئے ہیں بتا رہے ہیں تو ہسپٹل لے گئے ہیں تو نشے میں دودھ بتا رہے ہیں ٹریکٹر والا تو جا آپ کا نام جی کس چیز کا گودام ہے سری تو ہیفر کا گودام ہے منیجر ہیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو لیبر کے کرمچاری جو ہیں بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں ان کو ہسپٹل لے کر جایا گیا ہے تو جڑے رہے گا ہمارسات اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا یہ تصویریں اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کرنال کے کنچپرہ روڈ پر نیول گاؤں میں جو ہیفر کا گودام ہے وہاں پر ایک نشے میں دودھ ٹریکٹر چالک جو ہے گیٹ کے اندر جو ہے ٹریکٹر چڑھا دیتا ہے جس میں جو تمام لیبر کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے جس میں تین لوگوں کو پوری طرح سے کچھل دیا جاتا ہے تینوں گائلوں کو ہسپٹل لے جائے جس میں سے دو کی حالت بتایا جا رہا ہے گمبیر ہے اور ایک کی حالت زیادہ گمبیر ہے تمام لیبر کے جو لوگ ہیں کافی زیادہ چنتہ میں نظر آ رہے ہیں اور نشے میں دودھ جو ہے ایک ٹریکٹر ٹریکٹر چالک جو ہے ہیفر کا جو گودام تھا اس میں جو ہے ٹریکٹر جو ہے باٹ دیتا ہے گاڑی کو بھی ٹکر مارتا ہے اور تین لیبر کے لوگ جو ہے بتایا جا رہے ہیں جو بری طرح سے گائل ہوئے ہیں اس میں جو لیبر کے لوگ ہیں وہ مرشد موجود ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے تین لوگوں کی حالت کیسی ہے جو آپ کے ساتھ ہی مجدور بھائی تھے سر جی ہم لوگ ہفر گودام میں بوری کا کام کرتے ہیں اور بوری کے کام کر کے ہمارا اوٹو والا دس منٹ لیٹ ہو گیا اس لیے پر وہ گیٹ کے سامنے ہمارا بندے بیٹھے ہوئے تھے گیٹ سے کوئی نکل بھی رہے تھے ادھر سے ٹریکٹر والا آئے بلکل اندر گیٹ کے توڑتے ہوئے بندے کو اوپر چڑھاتے ہوئے اندر باڑھ دیا اور اس میں ہمارے بندے کو اوپر سٹریکٹر چڑھا دیئے ایک بندے میرا بری طرح سے گمبیر ہے اور دونوں بندے دیکھ لو جی بری طرح سے گمبیر ہے باہر کے ایک نورمول ہے توٹال تین چوٹا یہ ہے ہاں جی تین چوٹا یہ ہے تو کہاں کے رہنے والے ہوتی ہیں ہم لوگ بیہار کے رہنے والا دربانہ جلا گے تو بلکل تین مجدور بھائیوں کو کچل دیا جاتا ہے ایک نشے میں دوتھ ٹریکٹر چالک کرنال کے کنجپرا روڈ پر نیول گاؤں میں ہیفر کا گودام ہے وہاں پر کنجپرا کی طرف سے آ رہا تھا اور اچانک لیفٹ اینڈ سیڈ پر جو گودام ہے اس کے اندر جو ہے ٹریکٹر دے مارتا ہے گیٹ کے اندر ٹریکٹر دے مارتا ہے اور تمام لیبر کے لوگ جو چھٹی کر کر واپس گھر جا رہے تھے ان میں سے تین کے اوپر جو ہے ٹریکٹر چڑھا دیتا ہے آگے گڑی ایک گاڑی اورا گاڑی تھی اس میں بھی ٹکر دے مارتا ہے اور سوچنا ملتے ہی جو گودام کے مینیجر ہے وہ بھی موقع پر پہنچے پولیس کو بھی جانکاری دیتی گئی ہے اور تمام ساتھی جو ان کے مجدور بھائی ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں بہت ہی دکت سمجھ آ رہے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیسی حالت ہے تینوں مجدور جو گائل ہوئے ہیں بری طرح تھے سر ایک کا ایک کا بہت گمبیر سمسیہ ہے گمبیر حالت ہے سر کیسی حالت ہوئی ہے تینوں کی کیسی حالت ہے گمبیر حالت ہے ان لوگوں کی ٹریکٹر والے نے ماری ہے ہونی چاہیے کار بھائی وہ مجدور بھائی اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں گے تین مریں گے تو چھٹی کر کے جا رہے تھے یہ حالت ہے جب ہوا ہے جب بلکل ٹیم پہ ہوا ہے نشہ میں تھا پورا ٹریکٹر والا نشہ میں تھا جب ہی تو انہیں دیکھا نہیں ٹریکٹر اندر دو بندوں پہ چڑھا دیا ٹریکٹر میں مار دیا راج کسور راج کسور نام ہے جو جیدہ سیریس ہے راج کسور نام ہے باقی دو کی حالت کیسی ہے باقی ہے ایک تو ملاجرہ صحیح ہے ایک صحیح ہے سر بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مجدور راج کسور جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کی حالت کافی زیادہ گمبیر ہے دو حالت کی جو مجدور ہے ان کا بھی علاج چل رہا ہے لیکن خطرے سے سے شاید باہر ہے لیکن ایک کی حالت کافی زیادہ گمبیر بنی ہوئی ہے اور تمام ساتھی مجدور یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اروپی ٹریکٹر چالک ہے نشہ میں دوتا اس کے خلاف سخت سخت کاروائی ہونے چاہیے اور جو بڑی گھائل مجدور ہیں ان کو معاوضہ ضرور دیا جانا چاہیے تاکہ کافی زیادہ علاج آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ صحیح سے صحیح علاج ہونا چاہیے سب سے بڑی بات ہے کہ صحیح سے صحیح علاج ہونا چاہیے اور بھگوان نہ کریں اس مجدور کو کچھ ہو جو سیریس ہے اگر صحیح علاج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا اور دو مجدور جو ہے گھائل ہوئے ہیں ان کا بھی علاج کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجن سرکاری ہسپیٹل میں چل رہا ہے ہماری آپ سبی سے پیل کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو ضرور شیئر کریں کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال کرنال بیکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے اپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام اپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا اپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوست کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائی لائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائی ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بیکنہ ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی